السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسان کوکر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام پلی فیرل آج آپ کی بڑی اہم اور خاص ملاقات کروانے والے ہیں دنیا بھر میں جہاں کرکٹ پھلپل رہی ہے پنپ رہی ہے وہی پر کینیڈا میں کرکٹ کا ایک بوم ہے اور ابھی تھوڑے دن پہلے کینیڈین لیگ ہوئی جس میں پاکستان کے سپر اسٹارز بھی گئے ہیں انہوں نے کھیلا بھی کینیڈا کے ٹیم پاکستان کے ہی پول میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے جس میں انڈیا اور پاکستان ہیں اسی میں کینیڈا کی ٹیم ہیں کینیڈین ٹیم کے ساتھ اس سے پہلے بھی ورلڈ کپ میں ہم ٹکراؤ ہو چکا ہے لیکن آن این آف کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کرتی ہے اس بار کینیڈا کی ٹیم ورلڈ کپ میں موجود ہے اور وہاں پر گراف سوڈ لیول پر کیا ہو رہا ہے کینیڈا کی ٹیم کیسے آگے بڑھ رہی ہے کینیڈا کی ٹیم کے سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے سٹرکچر کیا ہے کینیڈا کا ڈومیسٹک کے لیے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک بڑی زبدہز بات بتاؤں کہ خوشی مجھے یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں کرکٹ کی پرموشن کے لیے پاکستانی چھائے ہوئے ہیں پاکستانیوں کی ایکسپرٹیز پر وہاں پر کام ہو رہا ہے پاکستانی ہولڈ کرتے ہیں دنیا بھر میں ایک کرکٹ جہاں بھی ہو رہی ہو وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں پاکستانی ضرور ملے گا کینیڈا کی جو کرکٹ پریزیڈنٹ ہے یعنی پریزیڈنٹ آف کینیڈین کرکٹ اندر باجوا صاحب بڑا کام کر رہے ہیں کرکٹ پر کرکٹ کی فروغ پر کام ہو رہا ہے آج ذرا ان سے بہت ساری چیزیں جو جانیں گے انہوں نے ہمیں جوائن کیا کینیڈا سے ہی اور ورڈ کپ میں ان کی ٹیم موجود ہے اندر باجوا صاحب السلام علیکم اور ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی ٹیم نے کالیفائی کیا ورڈ کپ کے لیے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر حفیظ آوان نے ہمیں جوائن کیا انٹرنیشنل امپائر ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں کرکٹ اینلیسٹ ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کرکٹ کرٹک ہیں صحیح معنوں میں تو ڈاکٹر صاحب ہی بھی ہمیں جوائن کر لیا ڈاکٹر حفیظ آوان نے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے ایک تو بک نکالا دوسرا ذرا کینیڈین کرکٹ پر بات ہو جائے گی کیسے کینیڈین کرکٹ تک پہنچے آپ آپ کا تعلق تو پاکستان سے ہے جی اسلام علیکم میں نے ایکچلی تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ کرکٹ میں یہاں سے مینجمنٹ میں انوال ہونے کے بعد پہلے یہاں پہ کھیلتے تھے میں سیمٹی سیمن سے آیا ہوں ادھر کینیڈا میں فیصلہ باد سے ادھر سے کھیل لیا ہے گورنمنٹ کالج جو گورنمنٹ سکول تھا وہاں پہ وہاں سے کھیلتے کھولتے ادھر آ گئے ہیں ادھر پہلے کھیلتے ہیں پھر منجمنٹ میں ایڈمیسٹریشن میں پھر اراؤنڈ پندرہ سال ہو گئے ہیں انوالوں وہ کرکٹ بی سی سے سٹارٹ کیا ہے وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ وہاں سے کرکٹ کینیڈا میں ڈریکٹر پچھلے سال وائس پریزیڈنٹ کرکٹ کینیڈا اب کرکٹ کینیڈا پریزیڈنٹ ہمارا الیکشن ہوا تھا اپریل میں تو تھرٹین کو تو پریزیڈنٹ کرکٹ کینیڈا انجد صاحب تیم پہنچ گئی آپ کی ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ آپ کے تیم کو کھیلنا ہے ذرا بتائیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو دو بڑے مقابلے اسی پول کے ایک ہنڈیا اور ایک پاکستان دو بڑے کنٹنڈر ہماری تو کوشی سٹارٹ ہمارا پہلا میچ ہے یو ایس سے ہم جون فرسٹ کو پھر دوسرا میچ آئرلینڈ کے ساتھ تھا جب جو بگ ٹیم ہے وہ تو بعد میں اگر ہم نے یہ دو دو کو کرلیت پھر آپشن دیکھتے کیا بنتا ہے یہ ٹری ٹونٹی گیم ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا میرا کل دو ہیپن ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر آفیت صاحب ایک تو آپ خود بھی کینیڈا میں موجود ہیں اوپر سے امجد صاحب بھی ساتھ موجود ہیں اور پول بھی وہی ہے تھوڑی سی اس پر بات کروں گا پھر آپ سے تو میں نے پاکستان ٹرکٹ پر کرنی ہے اور امجد صاحب سے تو پوری کینیڈین کرکٹ پر بات کرنی ہے اسی پول میں پڑوسی ہیں دونوں کینیڈا بھی ہے انہی پاکستان بھی اسی پول کا حصہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اور کینیڈا میں کرکٹ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خود یہاں پہ ارسان بھی جو کرکٹ ہے پہلے اس وقت انہی کی اتفیل جو ہمارے کیپٹن ہیں یعنی کینیڈین کیپٹن ساد بن زفر وہ بھی پاکستان سے ہیں اس وقت دو بڑے اہدے پاکستانیوں کے پاس کرکٹ کینیڈا کے اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو ہے بھائی ساد بن زفر کو بھی تو اس کے بعد جو ارسان بھی اپنیس کو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو حال ہے کرکٹ میں یا کسی بھی روایتی حریف ہونے کے لیاز سپورٹ کے لیاز سے بات کروں تو کریدا کا اور یو ایس کا بھی یہ ہی ہے آئیس ہاکی میں اولیمپک ہو یا کہیں بھی یا یا جو لیگ ہے جو ہماری نیشنل ہاکی لیگ ہے نیچل جس کو کہتے ہیں اس میں بھی یہاں کی ٹیم اور روایتی حریف کی طرح ہی لڑکی ہیں اور ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو لیگ کا میچ وہ بھی ورلڈ کپ کی طرح ہی ہو گیم تو اب کرکٹ میں بھی چونکہ زیادہ امیگرنٹ سی گیم ہے لیکن وہ کانٹے دار جو مقابلہ ہوتا ہے وہ بلکل ہوتا ہے اور یو ایس یہی سمجھتا ہے کہ ہم کنیڈا کو ہرالیں گے تو ہی ہی جیسے پاکستان انڈیا کو ہرالیا جیتی ہے اب یو ایس کی آپ کو پتا ہے کہ مونیٹری ویلی اس کی طرح پڑھا دی ایم لسی کی میجر لیگ کرکٹ اگر میں بات کروں امجد صاحب سے بھی اس پہ بات کر نوں امجد صاحب امریکہ اور کینیڈا بڑی ریولری رہتی ہے آئی ساکی جسے کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آپ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں آئی ساکی کہتے ہیں تو اس پہ بڑی ریولری رہتی ہے پھر دوسرا امریکہ بڑا انویسٹ کر رہا ہے پر پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز یا ایکس ٹیسٹ کرکٹرز جو ابھی ایکس ہوئے بھی نہیں تھے وہ وہ چلے گئے تو کینیڈا میں کرکٹ پر کیا انویسٹ ہو ہوگی ان کی وجہ کافی پر موٹ پر موشن ملی ہے پھر جب یہ میجر لیگ ہے وہ بھی پر اس میں ان کے ساتھ سٹارٹ کرنے والے ہیں انہوں نے پہلی پہلی ٹیم جہاں سے ٹرانٹو سے برامٹن کے نام پر شروع کرنی ہے وہ بھی پر اس ابھی چل رہا ہے پر فائنلائز ہو جائے گا میرے ایک دو ماہ میں پھر ادھر بھی کافی پرموشن شروع ہو جائے گی میجر لیگ کے بھی اچھا امدر صاحب یہ بتائیں ٹیم آپ نے سیلیکٹ میرا خلی آپ کی ٹیم تو فائنل ہوگی کیا ٹیم ہے اور کس طرح سے ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے ٹیم میں کافی بیلنس ہے کیونکہ جو ہم نے پچھلے بائی لیٹر سیریز ہوئی سے وہ ہم نے اتنا کام جب دورہ نہیں تھا پر وہ وہ سے سیکھا تو پھر سیلیکٹروں نے اس کے حساب سے میرا نئی ٹیم تشکیل دی ہے اگر آپ ہمیں بتا پائیں کتنے فاس بولرز ویکٹ کیپر جو ہم نے چینج کیا وہ دوسرا ویکٹ کیپر جو ریگولر نہ تھا اس کو چینج کیا نیا لے کے آئے ہیں پھر اس کے بعد بیک اپ ویکٹ کیپر بھی لے کے آئے ہیں وہ پہلے ٹیم میں تھا جو ویکٹ کیپر ریپلیس ہوئے وہ پہلے بھی کھیل رات ہوئی ٹیم میں ہمارے پاس تھری پیسر ہاں آپ لوگ ریلائے کر رہے ہیں بیٹس پہ آپ سے بات کرتا ہم پاکستان ٹکٹ پہ آپ سے ٹھوڑی سی ڈسکیشن سر ایک تو ٹیم ابھی تک نیوز لینڈ نے اپنی ٹیم آنانس کر دی ہے اس کا مطلب ہے دنیا بھر میں سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کس پلئے نے ورلڈ کپ کھیل سوائے ہم اپنے آخری آٹھ میچز بھی تجربے کی نظر کر رہے ہیں کہ ابھی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ جی لڑکوں کو موقع دیتے ہیں یہ کیا کریں گے ہم پچھلے دو سال سے کیا کر رہے ہیں ونڈے کے ورلڈ کپ سے پہلے ونڈے کی ٹیم بلڈنگ فیز میں اور آخری میچ تک بلڈنگ فیز میں اب ٹی ٹونڈی کے لاسٹ ورلڈ کپ سے ٹیم ہی بلڈنگ ہم تجربہ گا ہیں اور اس تجربہ سے گزرنا مسلسل چلتا رہتا ہے ہمارا کبھی بھی ختم نہیں ہوا حالانکہ کہا گیا وہ ایک فارمیٹیو فیز ہوتا ہے ٹیم کا ختم کر ضرورت اس بات یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کمبینیشن کو بنا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے ٹرائی کیا جائے اور اگر اس میں پلس پلیئر آگے پیشی ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا بلکل سر پہ آگئے آٹھ میچ باقی ہیں جیسے اپنے بارہ تھے چار پانچ ہو گیا بلکہ سات رہ گئے باقی تو اب اس میں کتنے ہم اور چنجز کریں گے بظاہر تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ ہم بزیر چنجز کریں گے ابھی تک تو یہ بحث ہی ختم نہیں ہو پیشلے بابر رزوان کو اپن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اگر نہیں کرنی چاہیے تو کس کو کرنی چاہیے ایک کو ورن ڈاؤ آن چاہیے ایک کو ڈاؤ آن چاہیے ایک کو اپن آن ملہب یہ اسی فیز سے ہی ہم نمبرد آزما ہیں اور پھر لوئر میڈل آرڈر کی بات کریں یا لوئر میڈل آرڈر کی ہوئی نظر نہیں آرہی جیسے بہت سیرے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ شاید میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر سات میچوں میں ٹرائی کرنا ہے فقر زمان سائم کو اوپر لے جائیں اور اب یہ وقت نہیں سے کھیلنا ہے اس کو اوپر کر لے یا نیچے کر لے ایک بگ ڈیفرنس آرسان بھائی اچھا ویسے محسن نقوی صاحب نے کہا ہے جی ٹیم کی کچھ خامی ہیں اس کا اعتراف کی ہے مجھے سمجھ آرہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کوئی چیزیں بھی سمجھ آرہی ہیں کہ کہاں کہاں پر خامی ہیں وہ شاید جلد ان معاملات میں تھوڑی سختی بھی کریں گے اور چیزوں کو بہتر کریں گے دو کوچز آگئے جیسن گیلیس پی اور دوسرے گیری کرسٹن کیسے دیکھنے انکوازر محبود ساتھ ہی ہوں گے میرا خیال یہ اچھا مکس یا اپنی دکان چمکانا اپنے لئے ضروری ہوتا ہے انہوں نے اپنی ریٹنگ لینی ہے کچھ کرنا ہوتا ہے اگر سیدھی سیدھی بات کریں گے تو مزا نہیں آگا لوگ بھی نہیں دیکھیں گے میرا خیال یہاں تک گیری کرسٹن کا بہت اچھا کریئر ہے ورڈ کپ انڈیا سب کو پتا ہے ٹیس چیمپئن انڈیا کو نمبر ون رینکنگ پہ لے گئے اچھا کول کام کول دوڈ ہے بہت زیادہ ان کی کنٹروورسی بھی سامنے نہیں آتی مکی آرثر کی طرح بہت زیادہ اچھلتے بھی نہیں ہیں جس سے پتا چلے کہ میں بہت گوڈ انکلوجن باقی رہی ڈیزی کی تو ڈیزی ہماری جو ٹیم ڈیزی کا شکار ہے اس میں سے نکال پائیں گے میرے مطلب ہے جیسن گلیس بی جن کا نکر نیم ڈیزی ہے تو وہ چونکہ وہ ایک لیٹر فیس میں ہے فیلحال ہمارے پاس ٹی ٹی ہے کہ وہ جو بی ری ہے وہ بھی کہیں کہ اس کو کم کر پائیں گے کہ وہ اس میں ٹرانسلیٹر کا رول بھی پلے کر دیں گے اور ساتھ 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 ایک بریجنگ گیپ جو ہے وہ کم کر لیں گے یہ بات آپ کی بلکل میں اگری ہی کرتا ہمجد صاحب کا نام ہے پوبدو اور یہ کنیڈین تھا پہلے پھر چلا گیا نیپال میں پھر وہاں سے یو اے سے پھر پچھلے دو سال سے کینیڈا میں واپس پھر ہم نے ہائر کیا ہوا کافی اچھا ٹیم کو او ڈی ای کا سٹیٹس بی پھر تی ٹوئنٹی جو ورلڈ ہارڈ ورکس گوڈ سر یہ بتائے کہ ٹیم کے کیپٹن اور سے لے کر وائس کیپٹن اور کیا سر سٹرکٹر کیا ہے ٹیم کا کنیڈین جی آپ کی ٹیم جی جی کیپٹن سات زفر آپ جیسے دکس نے بتایا کہ وہ بھی دو تین سال سے ہیں وہ بھی کافی انوالمنٹ سٹیٹس کے لینے میں اور ٹی 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 جو ہم نے کوالیفائی ہو ہے پھر وائس کپٹن ہے ہرش تکھر اور کافی بیلنس ٹیم ہے مکس لوگ ہیں آپ کامنیویل کنٹریز کے کافی لڑکے ہیں جو پچھلے پچھلے پانچے سال سے محنت کر کے یہاں تک لے کے کینیڈا میں گراؤنڈ کتنے ہیں کرکٹ کے حوالے سے کن کن پروینس میں کرکٹ زیادہ کھیلی جا رہی ہے اب تو یہ بڑی بڑھتی ہوئی گیم ہے جی جی سب سے زیادہ اکتیت انٹریو میں گریٹر ٹرانٹو ایڈی ہے جی ٹی ایک کافی گراؤنڈ برامٹن میسی ساغا پھر سیکنڈ پہ بریڈش کلمبی ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں یہ سیکنڈ لارجس کرکٹ میں پھر اس کا البرٹا اب پھر اب تو سسکیچوان مینکوبا میں ایٹلانٹو پرانسز میں کافی شروع ہو گئی ہے کافی سٹوڈنس لیٹ لی آئے ہیں کانیڈا میں کرکٹنگ اسٹرکچر پہ کام کر رہا ہے ہمارے آج بھی کرائیٹیریا ہم نے پی ایس ایس بنا لی ہے جب پی ایس ایس نہیں تھی آپ تب کے پلیس کی دیکھیں وصیم اکرم وکار یونس شوہ بختر لا تعداد انزمام الہق محمد یوسف یونس خان اظر علی موین خان راشد لطیف مطلب یو کن نیم ایٹ اور کیا وہ بغیر پی ایس 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 اور ہم کہتے ہیں ہمارا دومیس ایس 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 بنا لے جلدی سے جلدی ٹیم میں ڈال دو جہاداد کو ڈال دو بے شک اس کے بعد نظر آئیں یا نہ نظر آئیں اس لیے کہ وہ پوری عمام لائیو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اسٹیڈیو میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں بھی چوکے چکے انجوائی کر رہی ہوتی وہ سمجھتے کہ یہی پلئر ہے کیونکہ ہمارے پروسس اتنا سلو ہے جو ڈمیسٹک پروسس ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں ٹیلی وائز بھی نہیں ہوتا اب تو کہیں ہوتا بھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا اور لوگوں دیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں اسٹیڈیو تو خالی پڑے ہوتے ہیں ہمارے ایون وہ تو ہمارے آج کل کراچی ویسے خالی پڑا ہوتا ہے لیکن ملکہ کہنے یہ ہے کہ جب لوگوں کو پذیرائی نہیں ملے گی ان کو پہچانا نہیں جائے گا تو ان کے لیے وہ راستہ بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا جس طرح ہم نے بارہا بات کی حسیب اللہ کی ایک پروسس سے آنے والا لڑکہ ہے وہ پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے اس کا گیپ اور بڑھتا جا رہا ہے بجائے آگے آنے کے تو اس طرح کے بہت سرے مسائل ہیں ہمارے ہمارے ہم کے ڈومیسٹک کی ویلیو جن کی جتنی آپ نے نام لیے لیجرز کے وسیم بھائی سے لے کے عبدالرزاق تک یا اس کے بعد تک بلکہ سارے کے سارے جیتنے بھی وہ سارے کے سارے پروسس سے آئے ہوئے تھے ان کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ فرس کلاس صرف ایک پلیئر کے اٹھتے فرس کلاس ہیں وہ ہماری اس وقت ہی موجودہ پوری ٹیم کے نہیں ہے کیونکہ ان کی پریفرنس نہیں ہے پیسہ بنانا چاہتے ہیں نیوزیرنڈ سے سیدھا یا پاکستان کو ریپریزنٹ کر کے ان کو محجت ہوں بلکہ آپ لیگ کی این او سی حاصل کرنا چاہتے تھے جس کے لئے آپ نے پریش رائز بھی کیا بہت سر منجمنٹ اور اس کا اعتراف منجمنٹ کر بھی رہی ہے ٹی وی پہ اور بیٹھ کر کیسا ہوا تھا تو جب پلیئر پاور ایک حج سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس طرح کے پرابلم آتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے فرنچاز کرکٹ ہر فرنچائزی بھی اس طرح کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے پلیئر کو پش کر کے کھلا دوں گا تو میرا نام بھی بنے گا کہ جی لاہور کلندر کا پلیئر کھیل رہا ہے وہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن یا پاکستان کے کالر یا کالر سے زیادہ یہ پسند کرتا ہے بتانا ہے کہ جی مجھے لاہور کلندر نے پرموٹ کیا بہت اچھی بات ہے پرموٹ کیا وہ پاکستان تک آیا بندہ کھلا میں مثال دے رہا ہوں اسی طرح باقی فرنچائز بھی تو وہ اس کے نام سے پہچانے جانے کی وجہ پاکستان کے نام سے پہچانا جانا چاہیے یہ مسکلی پروسس ہے یہ پروسس ہے کنٹینیو پروسس ہے کنٹینیو پروسس میں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی تین کے لیے بیٹری کرنی ہوتی ہم جب سب گراس روٹ پر کیا کام ہو رہا ہے کرکٹ پہ اور کتنے جونئر لیول پہ یا ڈومیسٹک میں اگر ہم کہیں تو ڈومیسٹک کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ ڈومیسٹک کا اسٹرکچر کیسا ہے آپ کا کوئی میچز ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے جی جی لوکل لیگز چلتی ہیں سیزن شروع ہو گیا پچھلے دو ویگ سے ایفرل میں شروع تھا یہاں پہ ستمبر کا سیزن بہت شارٹ چار پانچ چار ماہ کا پانچ ماہ کا ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے ہماری لیگز ہیں کافی لیکن لیٹ سے لے کے نمبر ٹین تک ہماری جو سٹارٹ ہوتی ہیں لیگز لیٹ کے جو ہائی لیول جو لیٹ میں کھیلتے ہیں پھر پریمیر ہے فرس کلاس ہے ان کے میچ ہوتے ہیں آپس میں لیگز کے وہاں سے ہم پک کرتے ہیں جو ٹیلنٹ ان کا ہوتا ہے لوکل لیگ سے پی ایسو کی ٹیم میں وہاں سے پھر ہمارا نیشنل چیمپین ہوتا ہے وانس اجیر وہ ٹرانٹو میں ہوتا ہے وہاں سے یہ نڈکے ہم لیتے ہیں جو نیشنل کے لیے پھر یہ لیگ چھوٹے چھوٹے یہ یہ ٹونیمٹ بھی ہوتے ہیں وہاں سے بھی یہ کوچ سیلیکٹر جو ہوتے ہیں جو جا کے وہاں سے ریکروٹ کرتے ہیں زبادہ اس مطلب ایک سسٹم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دومیسٹک پر کام کر رہے ہیں یہ بتائیں گراس روٹ سے میری مراد اگر ہم جونئر لیول پر دیکھیں سر انڈر نائنٹین انڈر سیونٹین اور انڈر تھریٹین کیا اس لیول پر وہاں کچھ کام ہو رہا ہے بچوں میں انٹرس پیدا ہو رہا ہے کرکٹ کا جی جی انڈر سیونٹ ایوری سیکلل ہم نے کینڈا کپ کراتے ہیں انڈر سیونٹین پورے کینڈا سے ٹیمز آتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ جو انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ کے لیے وہاں سے ہم پک کرتے ہیں تیاری کے وہ لڑکے پھر اس کے بعد انڈر فورٹین بھی ہے اب سکولز میں شروع کی ہے سپیشلی انٹیریو میں کافی زیادہ شروع ہوئے سکولز میں پھر اب بی سی میں بھی یونیورسٹریز میں شروع کر کوچز جا رہے ہیں لوکل جو سٹورینٹ ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ کرکٹر کی طرف آئیں زیادہ تر بیس بال وغیرہ کھیلتے ہیں یا ساکر کھیلتے ہیں ان کو سکولوں میں انٹیریوز کر رہے ہیں انٹیریو میں بھی البارٹا بی سی میں پچھلے سال سے شروع کیا ہوا یہ پروگرام سبت درس اچھے یہ بتائے گا امجر صاحب اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں جو پروینسز کی ٹیمز ہیں پروینسل لیول پر کتنا مربوط نظام ہے اور وہاں پر اسٹرکچر کتنا اچھا ہے پروینسل لیول پر اور وہاں پر الیکشن کے پروسیجر اور پھر ایک الیکٹڈ باڈی جیسے آپ الیکٹ ہو کر آئے تو یہ کتنا مربوط نظام یا میں کہوں کتنا اچھا افیکٹیو نظام ہے جی جی یہ نا پروینشل مپ کرکٹ بی سی کا آٹھ سال پریزیڈنٹ رہا ہوں ادھر ایک سال ہو جاتے ہیں پھر دریکٹر ہاف جو دریکٹر دوسرے سال ہو جاتے ہیں یعنی کنٹینیوزلی ہوتے ہیں جو ہاف بورڈ ہوتا ہے وہ ایک سال الیکٹ ہوگا دوسرا ہاف دوسرے سال الیکٹ ہوتا ہے پھر کنٹینیوزلی آرگنیزم چلتی رہتی ہے زبادہ زبادہ ڈاکٹر انٹریو میں بی سی میں البرٹا سب میں ایجی ایم ہوتی ہیں الیکشن ایوری یہ تو بڑی اچھی چیز ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پر گروہ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے دس سالوں میں کینیڈین سٹرکچر بلکل کھڑا کیا یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے سن کے بھی اور پتہ چل رہا ہے کہ سیلیکشن کریٹیریا بھی وہی ہے کہ جو ٹیمز نیچے سے کھیلتی بھی آرہی ہیں سکول کالیگ لیول سے کلب لیول سے پھر وہ اپنے جو ڈسٹرک یا ہم جو پروینس لیول کہتے وہاں تک آتی ہیں پھر سارے پروینس کی ٹیم یہ بڑی بات جی سر اس سے پہلے ایک اگر میں بات کر دوں یہ کہ یہاں پر پرائم منس بیو جی میں ممبر نہیں بھی تھا اس کا یہ فرق ہے تو باقی جی ورڈ کپ میں پاکستان کے چانس سے ہوتھ رہنا چاہیے اور یہ جو نیا کوچنگ سٹاف بھی لگا ہے میں تو اس سے کافی ہمارے 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 بات ہمارے پر 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 کپٹن یا بھی بار بار دیکھنا اس کیمپ کی طرف دیکھنا کہ جو کپ اکثر خالی پڑا ہوتا یا اس پر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوتا جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ صرف ہارش فیصلے کرنا آلاف آسی سیڈن نائٹ کو یاد آتا کہ ایسا کیا جائے کہ سارا بورڈ ہٹا دا آج کوچنگ سٹاف ویمن کرکٹ نے پرفارم نہیں کیا تو ان کے کوچنگ سٹاف کو ہٹا دا مطلب جی اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے آلاف آسی بادشا سلامت کے ذہن میں آئی بات ایک دنبش کلم سے ہٹا کر پڑے گئے بہت ہو گیا تھا موت سرم رشید بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلکل لیکن کئی سالوں سے کر رہے ہیں حرون رشید گھوم پھر کے کام کر رہے ہیں بہت بڑی بری پرفارمنس ہے ویسٹر ڈیز کی اگر وومن کرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو بڑی بری پرفارمنس ہے تو اس میں کچھ تو فیصلے لینے پڑیں گے آپ کو بیتری کے لیے میرا مطلب یہ نہیں کہ پروسیس سسٹم کے تحت ہونا چاہئے جب ہمارے ہاں ایک فیصلہ ذہن ذہن میں آتا اور ہم کر دیتے ہیں جیسے ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ کر رہے جیسے اپنے پہلے بات کی تھی دو سال ہم کہ رکھی ہے کہ آپ جو فیصلہ آپ کو نا پسند ہے آپ اس پر تلوار لے کے نکلاتے ہیں جو مجھے نا پسند ہے میں بھی خنجر نکال کر سامنے آجاتا ہوں سوشل میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا تک یہ بسیقلی ہے ہی غلط تیم میں ساری ورڈ کپ تو ایک ایک ٹیم جیتی ہے باقی آٹھ نو ٹیم میں جو بھی سارے ہار جاتے کچھ سبی فینل تک پہنچ اس سے پہلے بھی باہر نکل جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ بھی چیمپئن ہونے کے باوجود لاس ورڈ کپ میں باہر ہوگی پہلے راؤنڈ میں دیکھے تو کرکٹ تو کسی نمبر پر بھی نہیں آئے اتنی زیادہ سپورٹ ہیں پھر بھی یہاں پہ سٹرکچر ہے ایک پروسس کے ذریعے لوگ آتے ہیں سبھ پر باریو صاحب کی بات ساری سنی کہ وہ پچھلے پندرہ سال سے پروسس کا حصہ ہے اور آٹھ سال سے ایک پروونس کا ریپریزنٹ کر رہے ہیں از ای پریزینٹ اور اس کے بعد وہ پریزینٹ بنے ہیں اس سے پہلے ڈریکٹر رہے ہیں ان کو پورا پروسس پتا ہے ہم ایک بندے کو اتفاد دیں پتہ نہیں کہا اس نے کرکٹ زندگی میں نہیں کھیلی ہوتی اس کو پتہ نہیں دیکھ گراؤن اس کو چیئرمن بنا دیتے ملک یہ نہیں کہنا کہ ایک ہونا چاہیے لیکن کم از کم کچھ اس کو انتظہ تو ہو کہ کرکٹ رن کیسے ہوتی ہے اس کو پروسس سے گزار نا کیسے ہے جی پتہ تو ہو نا اٹلیسٹ کہ یہ نہیں کہ اچھا امجد صاحب ذرا آپ سے جانا چاہوں گے بتائیں آپ کریں جیسے امریکہ یا دیگر کنٹریز کریں کہ کسی اچھے نیشن ملک جو ہے اس کے وہ پلیرز جن کو نیشنل ٹیم میں جگہ نہ ملے لیکن وہ ٹاپ پلیرز ہوں تو آپ انکریج کرتے اس ٹورنمنٹ کے لیے نیشنل ٹیم کے ٹھیک ہے مطلب آپ انکریج کر رہے ہیں کہ جو آ کے کھیل نہ چاہے اور اپنے ٹائم فریم پورا کرے اس کے بعد اچھا کھیلے تو ٹیم میں جگہ بن سکتے اس میں تیس پرکیٹرز میں دیکھا کافی کینیڈا میں بھی انوال ہیں ہمارے سیزن کھل کے جاتے ہیں پھر وہاں پہ رہتے نہیں ہے نا پھر اس لیے تین صاحب کا جو پورا نہیں ہوتا بہت شکریہ امجد باجوا صاحب پریزنٹ کینیڈین کرکٹ ہمارے صاحب موجود تھے ڈاکٹر حفیظ عوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا بات پوری کرکٹ پوری پاکستان ٹرکٹ پہ بات ہوئی دونوں ازرات کا بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہے تو دیگر معاملات ہیں جس پر بات کرنی پھر بات ہوگئی کینیڈا کیلیڈین ٹرکٹ پہ پھر پاکستان ہوکی اس کے معاملات گمبی سے گمبی تر ہوتے ہوگئے اب دو معاملات کے ساتھ دو کیمپ جاری تھے اور ایک ساتھ پیرلل ایک اسلام آباد میں نصیر بندہ ہکی اسٹریڈیم میں ایک کراچی میں دو کیمپ میں دو حصوں میں لڑکوں کو باند دیا گیا لڑکوں کا کوئی کسور نہیں ان بچاروں کو تو جو پریشر آئیز کرے گا کہ بھائی ادھر آؤ ہم صحیح ہیں وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں کیا پتہ کسی کو کون ٹھیک ہے کون نہیں اور دونوں ہی عجیب طریقے کے معاملات ہے پریزیڈ بننا ظاہر ہے یہ پیورلی جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے اس کے قبارین کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں دیتے بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں لڑکے کمال کا کھیل رہے آج جن سے آپ کی ملاقات جن سے میں بات کروں گا لیگیسی آف ہاکی لے کے چل رہے ہیں ان کے فادر ان کے چچا وہ خود ان کے بھائی ابھی ہنان شاہد ان کے چھوٹے بھائی بہت ہمارا سپر سٹار مجھو بہت پسند ہے ان کے ساتھ ایک اور بھائی اسفر یاکوب صاحب آج ہمارے ساتھ ہے انٹرنیشنل ہاکی پلئیر ہے خود بڑا عالی شاندار کریر ہے اسفر بھائی نے آج ہمیں جوائن کیا بڑی مشکل سے ٹائم دیا اسفر بھائی بڑے بزی آج ہو رہے ہیں اور کوچنگ کورچ بھی گھر ہیں اسفر بھائی اسلام علیکم جی والیکم السلام بہت شکریہ سلام بھائی میں بہت شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کا جنہوں نے موقع دیا اپنے پوائنٹ آف ویو دینے کا اور پاکستان حوکی کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ کیا حال چل رہا آج کل تو میں اللہ سے دعا کھوں کہ اللہ جل دی جو ہے وہ کوئی اچھا منصوبہ پاکستان حوکی کے لیے آئے اور پاکستان حوکی پھر پروان چڑھ یہ رسور بھائی اتنے لمبے عرصے سے آپ نے خود حوکی کھلی پاکستان ٹیم کا بڑا لمبا حصہ آپ خود پاکستان میں حوکی کی پرموشن کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اکیڈمی آپ لوگ چلا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے پھر آپ کے فیملی میں حوکی ہے آپ کے فادر آپ کے چچہ سارے سپر سٹار حوکی پلیئرز آپ کے خاندان میں ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو حوکی کا ہم اتنا ستیہ ناز یا بیڑا غرق اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہمارا نیشنل گیم ہے ہمارے سپر سٹار سارے گیم سے پیدا ہوئے شہباز سینئر سوہیل عباس اب لوگ نام بھولتے جا رہے ہیں ابھی ریسنڈ میں جب جنئر روکی ورلڈ کپ آیا تو جا کے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے لڑکوں نے بڑا کمال کیا اور جونئر ٹیم میں چند نام اچھے آیا ہنان آیا اور نام آیا ہنان ہاکی کھیل رہا ہے دو کیم لگ گئے کتنی پریشانی ہوئی لڑکوں کو سر لڑکوں کی پریشانی تو بنتی تھی جب آپ کو دیپارٹمنٹ پریشانی 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 چاہیے تھا کہ پریشانی جانا چاہیے میں آپ کو ایک اور بار بتا ہوں میرے دو بھائی ماشاءاللہ الحمدل اللہ اس ٹیم میں آزلان شاہ کی مرتضی یکوب اور عبدال حنان ہم لوگ ہماری فیمیلی میں نائن انترنیشنل پریشانی میرے فیمیلی لیگسی ہماری یہ ہے لیکن پاکستان کو ہفتی کو دیکھ یہ بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اچنے سال جو ہماری فیمیلی 1954 سے پاکستان ہفتی جو سرگ کر رہی ہے تو ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جو اب حالات آگئی پلیئرز کو آٹھ دس پلیئرز کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جو سکیور ہیں یا نہیں ہیں پلیئرز کے اتنے مسائل ہیں بائی جان میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو ہاکی کا شعور ہے جو پروفیشنل پلیئر یوز کرتا ہے وہ تقریبا تقریبا 40 سے 50 ہزار پیش جب پہلی خیدریشنز ہوتی تقریبا بقاعدہ جیٹا سے اور باقی کمپنیز پوما سے کنٹریکٹ ہوتی تھے جو نیشنل ٹیم میں آتا تھا اس کو بقاعدہ ملتے تھے شوز ملتے بہت ایسے مسائل ہیں جو پاکستان واکی کا پلیئرز پیس کرتا ہے اور پھر بھی اپنے پاکستان سے محبی وطنی شو کرنے کے لیے وہ کھیلتا ہے ابھی بھی ٹیم ازلانشاہ پہ گئی ہے وداوٹ اینی ڈیلیز وداوٹ کیمپ ڈیلیز وداوٹ ٹارنمنٹ ڈیلیز اور ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آگے جا کے کیا ہوتا ان کے ساتھ اگر میں آپ سے یہ پوچھ آپ کے ٹائم پر آپ بڑی بھوم پر ہاکی کھیل رہے ہیں پیسے تو بہت کم ہے آپ لوگ پاکستان پاکستان سے محبت اپنی لیگیزی اس کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان کے نیشنل گیم کے لیے ایک فلیگ اٹھا کر کھیل رہے تھے تب بھی ہاکی کا حال کو بڑا چینگ نہیں تھا تب بھی ہاکی میں مسائل تھے تب بھی پاکستان ہاکی کا بڑا مسئلہ آپ کی نظر میں اگر میں پوچھ ایک تو فیڈریشن اس کے اشعر دوسرا سپانسرشپ اس کا فنڈنگ بہت کام ہونا گورنمنٹ لیول پر بھی پاکستان سپورٹ بورڈ میں بھی بجٹ بھی بڑا کام ہے سر میرا نیچ خیال کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنا کرتی ہوگی کسی بھی سپورٹ کے ساتھ یہ جو فیڈریشن تو ہوتی ہیں سر ان کو اپنے مارکٹنگ ڈیپارٹمنٹ بنانے چاہیے ان کو پلیئرز کو بیچنا چاہیے جسے یہ اپنا فنڈ کریئیٹ کریں اور سر ایسا پاکستان میں کچھ نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ہوکی لیجنز ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تب ان کو ہوکی کا خیال آجاتا ہے اس سے پہلے ان کی کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے سر میں معذرت کے ساتھ کہنا جاتا ہوں میرے لئے سارے محترم ہیں کوئی میرے فادر کے ساتھ کھیلا ہے کوئی میرے چچا کے ساتھ کھیلا ہے کوئی میرے ماموں کے ساتھ کھیلا ہے اور کوئی میرے ساتھ کھیلا ہے اور سر میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہاکی میں جب وزیراعظم عمران خان صاحب نے تمام ڈپارٹمنٹ بند کیے تھے کتنے اولیمپیانز نے کسی پلیئر کے لیے وعد ہٹھائی تھی آج میں ادھر اپنا مون کے چھوڑ کر دبائی میں بیٹھا ہوں کام کے لیے اپنی فیملی کو سر کرنے کے لیے میری جب جاب گئی تھی میرے کتنے اولیمپیانز نے وعد اشا لی تھی مجھے کتنا میرے حق میں کسی نے بیان دیا تھا سر میرے سیونٹی پلاس پاکستان انٹرنیشنل میچ ہیں سر میں آٹ سال میں سر دوہزار چودان سے لے سر دوہزار بائیس تک پاکستان کے لیے کھیلاؤ ہوں جا بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈ ہیں اولیمپیانز ہیں دوسری بات سر ان کو کسی نے پیسے نہیں دینے یہ جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کسی نے پیسے نہیں دینے سر کیونکہ ان کا سر ماضی اتنا برا ہے ان پر اتنے چارجز ہیں سر کسی نے پیسے نہیں دینے آپ یہ چھوڑ دیں کہ پاکستان حوکی کو پیسہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی اور دے گا سندھ گورنمنٹ سر دس کروڑ دیتا تھا میرا خیال آپ بھی نہیں دے دو سال سے انہوں نے بھی بند کر دیا جی سر جب آپ کے آپ کے معاملات اتنے خراب ہوں گے آپ اتنے چارجز ہوں گے سر آپ کے کون ٹرسٹ کرے گا آپ کو کوئی پیسہ دے گا اور اس میں ان کا کچھ نہیں جا رہا سر کسی کا رولے جو رہے سر 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 اور میں سلوڈ پیش کرتا ہوں ان تمام پیش جو پاکستان کے لیے آج بھی کھیل رہے ہیں سر میرے دو پیش کھیل رہے ہیں میں بہت اچھی جانتا ہوں کہ کیا نیڈ ہے کتنا خرچ آتا سر ایون کے کیمپ میں جانے کی کتنا خرچ آتا ہے اب وہ چیز نہیں ہے سر پلیئر کی ڈائیڈ پر کمبرومہ حضاب نہیں کر سکتے ایک آپ فارمولا ون جو ریسر ہے اس میں جب آپ لوکل پیٹرول ڈالیں گے سر وہ نہیں چلے ہم لوگ نہیں ترقی کر سکتے آپ کو کسی اب یہ آلٹمن آیا نسر میں بہت خوش ہوں سر آلٹمن آیا آلٹمن کو ساتھ ہمیں تقریبا چار سے پانچ سال دینے چاہیئے کنٹینیوزلی چار پانچ سال دیں گے تو سر پھر یہ تھوڑا سا ہماری تریک پہ آئی یہ نہیں ہے آپ اس کو ٹور کے ٹور بلائیں اور وہ واپس چلائیں سار ایسے کچھ نہیں ہو نا یہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے 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 اولمپینز کی آپس لڑائیاں ہیں میرے تو اتنی ڈسکشن پروگرام میں بات آپ کو پتا ہے میں مسلسل واحد شاید پروگرام میں ہوگا جو مسلسل ہاکی پر پروگرام کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا سات کھیلے اولمپینز ہیں کسی سے بھی کہیں کہ آپ جونئر لیول پر کام کریں وہاں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں عوضے لینے کو سب تیار ہیں فیڈریشن کے اور ہر کسی نے باریاں لگائیں رانا مجاہد صاحب نے بھی لگا لی باری شہباز بھائی بھائی بھی کام نہیں کر پائے پھر اس کے بعد اب حیدر کام کر رہا ہے تو حیدر کو دھکیل رہے پیچھے کی طرف پھر لا تعداد پر باجوا صاحب آتے رہے اور ایسے سارے نام جن کی میں کئی دفعہ نام لے سکتا وہ اب خواج جنید صاحب ہیں ان پر پابندی لگ رہی ہیں کبھی پابندی ہٹ ہو کیا رہا ہے مطلب اولمپین کی آپ سے لڑائیاں کس چکر میں سر یہ میرے لئے بہت محترم ہے سر بات یہ ہے کہ ان کو مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے پاکستان ہوکی آگئی بہت نیچے چلی گئی ہے سر اس کے لئے ہمیں مل جل کر کام کرنے سے ہی معاملات ٹھیک ہوں گے پاکستان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں چار فیڈریشنز بدل گئی ہیں میرے کیریئر میں سر تین فیڈریشنز بدل ہیں جتنی گزارش ہے کہ مل بیٹھ کر جو بھی ہے اپنے معاملات کو بہتر کریں اور ہاکی کے لئے کام کریں بہت کم Olympians اور انٹرنیشنل سر آپ نے دیکھے ہوں گے جو ہاکی چھوڑنے کے بعد یا آپ کو گراؤنڈ میں نظر آئیں گے اور ہاکی کے لئے سر کر کر رہے ہیں تو سر یہ سب سے بڑا element ہے عوضے تو سب کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن گراس روٹ پہ کوئی کام نہیں کرتا جب تک آپ گراس روٹ پہ کام نہیں کریں گے تو پاکستان کی آکی کے لئے فائدہ مند نہیں ہے میں آپ کو ایک عوضہ دے کے میں بٹھا رموشن نہیں ہے اب لوگ ہمارے Olympians بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی اکیڈمیز چلا رہے ہیں اپنی کلپز رن کر رہے ہیں لیکن سر جو نہیں کر رہے میں ان کے لئے کہہ رہا ہم کو ہاکی نہیں سب کچھ دیا ہے میری فیملی میں ہم لوگ ہاکی کھا رہے ہیں کو سب کچھ ملا ہو میری یہی گزارش ہے سب کے اپنے معاملات بہتر کریں میرے جلگر بیٹھیں اور پاکستان ہاکی کے لئے ورک کریں اچھا اب ہم گراس روٹ پر ہاکی گراس روٹ پر تبائی ہم سکولز میں ہاکی کھیلتا نہیں دیکھتے بچوں کو اور جو کھیل رہے ہیں بہت بڑی بات ہے ہاکی کھیل رہا آج دور میں بڑی بات ہے پیسہ ہے نہیں پاپولیرٹی ہے نہیں وہ ٹائم چلا گیا آپ لوگوں کا بڑا بہو میرا تھا پھر بھی کچھ پلیئر سی جو شاندار کھیلتے جو ان کا نام آجاتا تھا آپ لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لاس لیگیسی کالیج جو فری ایڈیوکیشن دیتا اس کے پاس یونیورسٹی اس کو فری ایڈیوکیشن دیتی اسی طرح انٹر یونیورسٹی سے اس کو کوئی دپارٹمنٹ تھا تھا تو اس کے جو گھر کا سرکل تھا وہ سر چلنے لگ جاتا تھا سر سب سے بڑی مین وجہ ہمارے دپارٹمنٹ نہیں ہیں میرے پاس اتنی مثالیں ہیں سر ہمارے ہمسایہ ملک کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہمارے یہاں پہ ایک سپورٹ ایتھارٹی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ہائی پرفارمنس سینٹر نہیں ہے جہاں پہ بچے کو تیار کریں ہمارے لوگ وہ ہی ہیں سر جو پرانے ایٹیز نائنٹیز کی ہاکی اپنے ذہن میں لے کے پھر رہے ہیں سر ہاکی چینج ہو گئی ہے ہاکی 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 ہمارے ملک میں کوچ ہے اس کو دنیا ہائر کرتی ہے تاہر زمان کو ہمارے ملک میں سیاست کا شکار ہو جاتا ہر دفعہ ہر دفعہ پہ کوئی allegation لگا کہ اس کو سائیڈ پہ کر سر آپ اسے use کریں وہ free ہے وہ totally free پاکستان کے لئے کام کرتا ہے سر جو بقایا جو daily allowance ملتے ہیں دوسری management کو وہ لیتا ہے میں سر دو سال ان کے ساتھ کام کی ہے سر مجھے پتا ہے انہوں نے اپنے آج سے پیسے لگائیں ہیں پاکستان حوکی کے لئے سر بہت بڑی بات بتا رہے ہیں پس پس یہ میں تاہیر زمان صاحب کی سر آپ کو بات بتا رہا رہا میں وہ ہی کہہ رہا رہا ہوں یہ بڑی بات بتا رہے کہ چلے پاکستان حوکی کے اتنا بڑا نام اور وہ پاکستان حوکی کے لئے کام بھی پیسوں سے بھی کر رہے ہیں پھر ہم انہیں کام کیوں نہیں کرنے دیتے سر میں اینی شاہد ہوں اس چیز میں اینی شاہد ہوں میں یہ کوئی آپ کو کسی کی سنائی بھی بات نہیں بتا رہا سر میں نے ان کے ساتھ دو سال کام کی ہے دو دار پندرہ اور دو دار سولہ جونئر میں ہمارے وہ پوچھ تھے میں نے ان کے ساتھ دو سال کام کی ہے اور سر بہی بات سویل بھائی کی سویل بھائی is a legend super star وہ ایک professional آدمی ہے سر ان کو آپ through proper channel بلائیں وہ ضرور آئیں سر جو professional بندہ ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے سویل بھائی اگر ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو پوری کرنی چاہیے یہ باقی بھی تو foreign cautious چیز بلاتے ہے سویل اور بھائی سے بڑا ڈریک کر تو نہیں آئیں ہمیں سر وہ کیوں نہیں پروپیر کریں گے آپ انہیں بلائیں آپ ان سے ملائیں کہ بھائی جی تمہارے پاس اتنے نہیں سر آپ انہیں سر ہمیں بھائیں کبھو بھائی چلوب انہیں بھائی رہتے ہیں وہ سکتا ہے وہاں پہ بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں یہ تو نہیں ہمیں پتا اچھا میں آپ کو بتاؤں اچھا سوہیل بھائی سے بات ہوئی میری سوہیل بات سے نا کچھ عرصہ ہو گیا بات ان کی بالکل جائز ہے وہ کہتے ہیں ارسلان یہاں پر ریسپیکٹ بھی نہیں دیتے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود پتا نہیں ہوتا آج یہ فیڈریشن ہے کل نہیں ہے آج یہ لوگ ہیں کل نہیں ہیں میں آؤں مجھے تین مہینے بعد کہتے ہیں یا دو مہینے بعد ہی کہہ دیں بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے دوسرے آگے کہتے ہیں ابھی تو یہ خود سیٹل نہیں ہو پا رہی ہوکی فیڈریشن تو میں ان کے ساتھ کام کیسے کرلوں کہہ رہا ہے پھر مجھے بلایا ابھی نہیں نہ کسی نے مجھے پوچھا نہ مجھے بلایا اب یہ اولی بات نا دوسرا یہ از پر ہمارے یہ جو فرنڈز آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ ایک موڈل ہے اس نے کسی گورنمنٹ سے کسی سے کچھ نہیں لینا وہ موتاجی نہیں ہے انہوں نے اپنا ایک سسٹم ڈیویلپ کر لیا ہے اپنے سپانسرشپ ڈیویلپ کر لیا ہے ہمارے یہاں کیوں نہیں ہم ایک پروفیشنل ایسی لیگ کروا پا رہے ہیں جیسے پاکستان سپر لیگ کرکٹ میں ہو رہی ہے ایسی پاکستان ہاکی لیگ ہو سکتی ہے دنیا بھر سے پلئیر آ سکتے ہیں بابلینڈر ایک بار آئے بھی ہیں شہباز جب سیکٹری بنے تھے تو بابلینڈر کو بلایا تھا ورلڈ ہاکی کی ٹیم آئی تھی اس میں تو کیوں نہیں ہم یہ کر سکتے بھائی جن سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ پوسیبل ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ یونٹی نہیں ہے ہر یونٹی نہیں ہے اب ایک مثال میں آپ کو یہ دیتی میں نے کہلے بھی دیا ہے کہ سر جب ہماری جوپز گئی ہیں کسی اولمپیل نے ایک یونٹ ہو گیا ہمارے لئے بات کیے نئی ہی نظر پر سر یہی بات ہے یہ سب الگ الگ ہیں ہر بندے کو الگ الگ جو ہے وہ اپنا اپنا وہ چاہیے تو پاکستان ہاکی کے لئے سر ایک یونٹی چاہیے اور میری ریکوئرس ہو گی کہ اپنے معاملات بہتر کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں کچھ بات ہے دوسری پارٹی کی مان لیں کچھ دوسری کی مان لیں اس کو ختم کریں پلئیر سفر کر رہا ہے پلئیرز کو دنکیاں دی جاتی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں بھائی جن جس کی تغیر کی ویلیو نہیں ہے وہ بھی کچھ دوانشو بنا ہوا تھا یہ پچھلے دنوں جب کچھی اور اسلام آباد میں کیمپ لگا میں نام نہیں لینا جاتا میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتی تو سر اس پہ جو ہے وہ پسٹ ہوگی کہ آپ لوگ سب بیٹھیں آپ ہمارے محترم ہیں بڑھے ہیں میرے میرے تو سب کے ساتھ کوئی میرے چچا کے ساتھ کھیلا ہے کوئی پادر کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ لیکن ساروں کو میں انکل چچا یا ماموں ہی کہتا ہوں تو میری ان سب سے ریکویسٹر ہیں اچھا اسفر ڈومیسٹک ہاکی ختم ہوتی جا رہی ہے صرف ڈپارٹمنٹ کی بیس پر ہے میں چونکہ کبر کرتا رہتا ہوں میں بتا کرتا رہتا ہوں چیزوں میں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اگر ہاکی کے کئی کئی منت خالی جاتے ہیں پاکستان میں کوئی ڈورنمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا یہ کتنی بڑی خطرناک ریزن ہے پاکستان میں ہاکی پلیئرز کے لیے بھی کوئی مواقع نہیں ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے اور دوسرا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کوئی ڈومیسٹک اسٹرکچر پر دھیان نہیں ہے تو ڈومیسٹک اسٹرکچر یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے پہلے میں آپ کو اپنے شہر لاہور کی بات بتا دوں ہمارے لاہور میں کوئی آٹھ دس سال سے جو ہے کوئی لوگل ٹورنمنٹ ہونا بہت کم ہو گئی جو پہلے ہوتے تھے کافی ہر منت میں ایک ٹورنمنٹ ہو گیا بہت کم ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اور ڈسٹرکچرچیم بھی کوئی چار چار سال بانٹ پوائنٹ سال باز ہوتی اسی طرح باقی ماملہ باز یہ ہے کہ اس کو فیڈریشن کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ ایک علمیا کیوں وہاں رہا ہے جسنا پلئر ڈمیسٹک سے سیکھتا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کیمپ میں اور انٹرنیشنل میں سیکھتا ہے جب ہمارے بڑے کھیلا کرتے تھے تو تقریبا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایونٹس ہوتے اور جب ہم نے کھیلتے ہیں وہ تھوڑے ایونٹس سام ہوگے لیکن سال میں چار سے پانچ چھے ایونٹس ہم بھی کے لیکن اب تو سار بہت میں معذرت کے ساتھ کہنے چاہوں گا کہ چھے ماہ سال کوئی ایونٹ ہی نہیں آتا اور جو لوکل ٹورنمیٹس ہوتے ہیں گراسروٹ لیول کے وہ کوئی گراس پہ ہوتا ہے سار کوئی کسی جگہ ہوتا ہے اس سے پلئرز کو سار اتنا بوسٹ نہیں ملتا وہ جس ایک کراؤڑ گٹھا کرنے کے لیے اور اپنے شہر میں اپنی ویلیج میں ہاکی کو زندہ رکھنے کے لیے خرب ہوتا ہے یہ دومیسٹک ہاکی سار زیادہ سے زیادہ ہوگی تو پلئرز سار پروڈیوس ہوں گے اسفر تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی اسفر یاکوب انٹرناشنل ہاکی پلئر لیگیسی ہے ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ ٹیلنٹ ہے پاکستان گازفر خود بہت اچھے پلئر بڑی شاندار دوزار بائیس تک تمام مسائل پر گھتگو کی ہم نے اور کوشش کی کہ اس وقت جو مسئلہ پاکستان آوکی کو درپیش ہے وہ ہے کیا اس کی جڑک کہاں پر اس کی جڑک پہ جا کر اس کی بیترییاں اس خرابی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا سار یاکوب کبھی شکریہ